ستہ کے مہا سنگرام میں انتظار تھا کانگریز کے امیدواروں کا کہ ہریانہ میں کانگریز کس کو میدان میں اتارے گی حالانکہ انتظار ابھی لمبا ہے کچھ حد تک ختم ہوا ہے پانس سیٹوں پر کانگریز پرتیاشوں کے نام پر سہمتی بنی ہے سرساسے کانگریز مہا سچیف کماری سیلجا لگ بھگ ان کا نام تہہے رو تک سے دیپین اڈڈا کے نام پر سہمتی بن چکی ہے حصار سے ورجین سنگھ کے نام پر سہمتی بن چکی ہے سمبالا سے ورن مولانا ورن چودری کے نام پر لگ بھگ سہمتی بن چکی ہے فائنل ہے نام سونیپس سے ستپال برمچاری کا نام سب سے اوپر ہے یا پھر یہ کہیں کہ یہ نام پانچوں نام لگ بھگ فائنل ہو چکی ہیں لیکن کچھ سیٹیں ہیں جو کانگریز کے لیے بہت بڑے کشمکش کا سامنا بن چکی ہیں کشمکش کی استطیق کانگریز میں پیدا کر چکی ہیں فرید آباد گرو گرام بھیوانی مہندرگڑ یہ وہ سیٹیں ہیں جہاں پر کانگریز کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے انیل مور اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں ہمارے پولٹیکل ایڈیٹر انیل کانگریز نے کچھ زیادہ لمبا انتظار کرا دیا یہ انتظار کانگریز کے لیے اور ہریانہ کی جنتہ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے کانگریز کے ناموں کو لے کر جو لگتار چرچاں چل رہی ہیں انیل کانگریز کے استطیق کو کتنا مضبوط دکھاتا ہے اور اس امیدواری کے نام میں اتنا لیٹ کرنا یہ کانگریز کو کہاں پر لاغر کھڑا کرتا ہے دیکھیں نا ترے بلکل چھیک کہا آپ نے آپ خود یوپی سے ہیں یوپی ایک بڑا راجہ ہوئی ہیں ہریانہ ایک خوٹا سا راجہ ہے نا ترے کل دس سیٹیں ہیں اور ان دس سیٹوں میں سے نو سیٹیں کانگریز سے ہی ٹیک کرنی تھی کس کو سکھتے دینے نو سیٹوں میں کئی بار سکریمی کمیٹی کی بیٹھ کے ہوچکے دو بار کینڈیس ناو سمیٹی کی بیٹھ ہوگی دو کینڈیس ناو سمیٹی کی بیٹھ میں کونگرز کے راستے ملک آدم کھڑ گے ہوتے ہیں سونیا گاندی بڑی بڑی لیٹرشیب ہوتے ہیں اس کے باوجود ہریانہ کے نام کونگرز تہاں نہیں کر پارے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں ہریانہ میں گھوپبادی کس لے ہوگی ہیں اب ناموں بھی بات کرتے ہیں جو آج بیٹھ ہوگی آج کی بیٹھ میں سیٹھا سے ہماری سیٹھا کا نام چاہ ہو چکا ہے روکس سے ڈیپینڈر ہوتا امالا سے ورن مولانا حسار سے برجندر سنگھ کے نام چاہ ہو چکے ہوئی سونی پر سے سکتال بھرمساری کا نام بھی لگ بک چاہ ہے سب سے اوپر بتایا جا رہا ہے لیکن جو چار پیٹھیں ہیں جن پر سب سے زیادہ پیچ فسا ہوگا ہے گروگرام فریدابات بھیوانی مہندگرہ جن پر اگر بات کرے گروگرام چیز پر پارٹی اسم جس میں ہے کسی یادو کینیٹ کو ٹکر دیا جا ہے راج بھر کو ٹکر دیا جا ہے وہیں اگر بات سے بھیوانی مہندگرہ یہاں سے سلوتی چودری اور راف دانسنگ کلی چکر ترزے کس کو ٹکر ملے وہیں فریدابات کی بات سے مہندر سنگھ کے پریوار اور کرنزلال میں چکر ہے کس کو ٹکر دیا جا ہے کی ہے کہ جن سیٹوں پر فیصلہ نہیں ہوں پا رہا پیس پسا ہوا اس کو لے کر کونگر سالاکمہ نے سوٹی کمیٹی کا بھی گتن کیا جی پہلے بیٹک قتم ہونے کے بعد کونگرس کی طرف سے جو کمیٹی گتن کی گئے ناصر بلکل اس کمیٹی کی کربیتک ہوگی یہ جو کمیٹی ہے اس کمیٹی میں بڑے بڑے نام ہے دیکھیں کونگرس کے بڑے جگد سلمان خرشیز مدوسود اندرسی کمیٹی کے سرسے ہوں گے اس کے علاوہ اس کمیٹی کے سرسے ہوں گے اس کمیٹی کی ناصر بیٹک میں جن سیٹوں پر زیادہ پیچ فسا ہوئے جن چار سیٹوں پر پیچ فسا ہوئے ان سیٹوں کو لے کر چرچہ کی جائے گی پھر جو ایک کمیٹی میں نام ٹیک کے جائیں گے پھر اسی کے انورپ جو سکرین کمیٹی کی بیٹک ہے تو آپ سمیٹی کی بیٹک ہے پھر وہ بیٹک ہوگی انیل ایک اور میں آپ سے کچھ باتیں اور سنکشوے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ راج ببر کا نام گروگرام سے لگتار چرچاؤں میں ہے راج ببر کا نام کیوں گروگرام میں آیا ہے چرچاؤں میں کیوں وہ وہاں سے کانگریس کے لیے یا کانگریس کے کچھ نیتاؤں کیا سا لگتا ہے کہ مضبوب ترتیارشی ہو سکتے ہیں بیوانی مہندرگر میں جب سرطی چودری وہاں سے پہلے سے ہی سانسد ہے چکی ہے اور کانگریس میں یہ بھی کوشش ہوگی کہ کرن چودری کو ناراض نہ کیا جائے تو کیوں اتنا پیش فسا ہوا ہے بیوانی مہندرگر کسی سے کسی ملے گی اس کے بعد جو باقی کی تیرچی کے وہ کیا کی جائے گی اگر مان لیجیے بیوانی مہندرگر سے سورتی چودری کو ٹکر ملتی ہے تو سریدہ باب سے کرن دلاغ کو ٹکر مدھی ملے گی کیونکہ پارٹی میں جاہ سکنڈیس جاہا ہو جائے بیوانی مہندرگر سے سورتی چودری کو ٹکر ملتی ہے تو گرو گرام سیٹ پر یادو کے کوٹ میں جائے گی پھر کیپٹن نا جائے آر یادو یادو یا راو دان سنگھ کے پاس آتی ہے تد گرو گرام سیٹ پر باق کریں تو رازمتر کا دعوہ مضبود بن جاتا ہے تو ریزباد سیٹ پر کہنا کہیں کرندلال کا دعوہ مضبود بن جاتا ہے تو اس ایک سیٹ سے کئی سیٹیں پربھاویت ہو رہی ہیں اسی سیٹ پر سب سے زیادہ پیچ فسا ہوا ہے جیسے اگر بات کریں بیوانی مہندرگر سے سورتی چودری سانسد رہی ہیں لیکن راپ گرام سیٹ اپنا دعوہ ہے وہ لوگ سوا میں آتے ہیں وہ اپنا دعوات ہو کر رہے ہیں بھٹین در سنگھوڈا بھٹین در سنگھوڈا بھٹین ہے اسی طریقے سے اگر بات کریں گرو گرام سیٹ وہاں پر رازمتر اپنا کلیم کر رہے ہیں کیونکہ بھٹین در سنگھوڈا کے میں بس آب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں ایک بار ہم اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ جیسے ایک اور کمیٹی بنائے گئی ہے جو آرام سے محملہ سولجہ تو اس وقت کی ایک اور اہم کبر چار سیٹوں پر ٹکٹوں کی چرچہ کے لیے ایک اور کمیٹی بنائے گئے جن سیٹوں پر پینچ فسا ہے ان سیٹوں پر چرچہ ہوگی سلمان خرشید مدو سودن مستری دیپک بابریہ کمیٹی میں شامل ہیں بھکت چرنداز بھوپین سنگھ ھڈا کماری سیل جار اندیب سورجہ والا بھی سدستے ہوں گے کانگریز صدق شدہ بھان بھی اس کے سدستے ہوں گے مطلب یہ چار سیٹوں پر کی بینا کسی جدو جہد کے گھٹ بازی کھل کر سامنے آئے ہنگا مہور شور شرابہ ہو آرام سے فیصلہ ہو جائے اس کی کتنی امید ہیں انل کہ جو تین چار سیٹیں بچی ہوئی ہیں ان میں سب خوش ہو جائیں کانگریز کو مضبوطی مل جائے بہت سنکشپ میں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں اور آپ فیلڈ میں رہتے ہیں تو ہریانہ میں اس راجنیتی میں اس کی کیا چرچہ ہے کی کانگریز اتنی دیری کیوں کر رہی ہے اور اس کا کانگریز کے پردرشن پر کیا اثر پڑے گا چناؤں میں ہریانہ چھوٹا سا راجہ ہے نو سیٹیں کانگریز کو فائنل کرنے کی وہ کانگریز فائنل نہیں کر پا رہی تو اندازہ لگائی ہے کہ کتنی گھوٹ بازی ہے جب ٹکوں میں اتنی گھوٹ بازی ہے جب امیدوار چاہ کے جائیں گے سب میدان میں امیدوار جائیں گے سب کتنی گھوٹ بازی سامنے آئے گی کانگریز سالاکمان کو اس پر سوچنا ہوگا اور اس کو کمیتی میں آئے گئے کانگریز کی طرف سے کمیتی میں بڑے نکاؤں کو لیا گئے سلمان خوشید مہدوسری دن انیسٹری کانگریز سالاکمان کی طرف سے اس میں شامل کے گئے کل کمیتی کی بیٹس ہوگی چارزے کمیتی کی بیٹس ہوگی کمیتی کی بیٹس میں کمیتی کی بیٹس میں کمیتی کی بیٹس میں کمیتی کی بیٹس میں کماری تیرزہ اور رنجیب ترگیوالا بھی خاص پر موجود رہیں گے حالاکہ روپینر سنگھوڈا موجود رہیں گے اس میں جن چیٹوں پر پیس پس آئے گروگرام فریدباد بیوانی مہندگڑو کنال جن چیٹوں پر زیادہ سرسہ کی جائے گی کیونکہ ان چیٹوں کو لے کر کنگر سینتری نہیں بنا پا رہی کیونکہ جو کنگر سنان سمیتی کی پہنی بیٹس کوئی چیزوں کو کنگر سالاکمان نے کہا تھا کہ سکرین سمیتی کی بیٹس میں نام ٹے کر کے لائی ایک نام کا پینل لے کر آئی پھر کنگر سکرین سمیتی کی بیٹس کوئی آج دوبارہ پھر سنا سمیتی کی بیٹس کوئی اس میں بھی سینٹی نہیں بن پائی اور گہمہ گہنی کا محضہ تو آپ اندازہ لگائی ملی پرزن کھڑ گئے سونے داندے کے سامنے تھی ہریانہ کنگرس کے نیتا اپنی تکتوں پر ایک مطم نہیں دکھائی دیتے تو کہیں ناکھیں گوٹبازی چرم پر ہے کل سمیتی کی بیٹس کوئی دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے سینٹی بنتی ہے کنگرس کے امیدواروں کا نام سامنے آ جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا یہ ہریانہ کی فلال استثتی ہے ہریانہ کی الگ لگ سیٹوں کی گروگرام میں صرف ایک امیدوار ہے بی جے پی کا باقی جو پارٹیاں چناب میں ہیں کنگرس سامانی پارٹیاں گھٹ بندن بی جے پی اور بی جے پی کے طرح ہیں انیلو اور جے جے پی جے جے پی نے بھیوانی مہندگر سے پرتیاشی کا آلائن کر دیا ہے اور بی جے پی نے بھیوانی مہندگر سے دھرمویر سنگ کا نام باقی کا کسی کا نام نہیں ہے ابھی محلال بڑولی بی جے پی کے آ چکے ہیں انڈیا گھٹ بندن کے ستپال برحمچاری لگ بگ فائنل ہو چکے ہیں لگ بگ فائنل ہو چکے ہیں نام پر مول لگ چکے ہیں سونی پس سے جے جے پی اور انیلو کے پرتیاشی کا انتظار ہے اربین شرمہ رو تک سی سیٹ سے اگر بات کی جائے تو بی جے پی کے امیدوار دیپان دھڑا ان کے نام پر لگ بگ مہل لگ چکے ہیں کماری سہل جا سرسا سے میدان میں آ چکے ہیں بی جے پی سے اشوک تبان ہے یہاں بہت تگلی ٹکر ہونی ہے سرسا میں کروشتر سے نوین جندل بی جے پی سوشیل گپتہ انڈیا گھٹ بندن کانگریس اور آمادنی پارٹی اور اب ہے چوٹالہ انہیلو تو یہاں سے تین نام آ چکے ہیں لیکن کرنال میں صرف ابھی ایک نام ہے پور مخمتری منہ اللال وہ بی جے پی کے پرتیاشی ہیں باقی اور جو پارٹیاں ان کا کسی کا ابھی کوئی کینڈیڈیٹ نہیں آیا ہے بی جے امبالا سے بنتو کٹاریا کا نام آ چکا ہے بہت پہلے ہی ورن مولانا ورن چودری ان کا نام آ چکا ہے انڈیا گھٹ بندن کی طرف سے بی جے پی اور انیلو کے پرتیاشی کا انتظار ہے ہسار کی اگر بات کی جائے تو ہسار میں بھی اب تین نام سامنے آ چکے ہیں ویجین سنگھ جنہوں نے ٹکٹ کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ان کو شاید لگا ہوگا کہ انہیں ٹکٹ نہیں ملے گا تو انہوں نے استیفہ دیا تو اب کانگریس سے ان کو ٹکٹ مل چکا ہے اب یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ باقی کی اور جو سیٹیں ہیں ان پر کب تک منتھن کے بعد محل لگ جائے گی